مرحبت پر آپ لوگوں کو پلے سٹور پر بڑی سننگ ساتھ مل جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی نیم ٹائپ کر لینا ہے یہاں پر میں یہ رافی نیم ٹائپ کروں گا یہ میرے نیفیوں کا نعمت بھی یہی نیم ٹائپ کروں گا آپ لوگوں دن پہ کلے کرنا ہے اوکی کرنا ہے نیچے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے اور اے بی والے اپشن میں آ جانا ہے می فونٹ میں آ کر آپ لوگوں نے فونٹ لگانا ہوتا ہے لیکن یہ آر ریڈی میں نے فونٹ یوز کیا ہوا ہے اگر یہاں پر آپ لوگوں کو فونٹ ایڈ کرنے کا نہیں پتا تو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں جائیں جس جگہ پر آپ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پی ان جی لائٹ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس جگہ پر میں نے لنک دیا گا وہاں پر لیکھو کہ کسٹوم فونٹس ایڈ ان پکسل ہے ٹھیک ہے وہ مطلب اس ویڈیو کا ٹیٹل ہے وہ ویڈیوز دیکھ کر بڑی سانی کے ساتھ جہاں پر آپ فونٹس ایڈ کر سکتے ہیں لیفٹ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ کرنی تاکہ نیم دونوں طرف سے ٹھیک طرح سے آ جائے پھر سائز بین ہے اس کا سائز بلکل انکریز آپ لوگوں نے کر لینے ون تلٹی پہ بہت کمال کا نیو ٹائپ کا میں نے گلاس ونٹ یہ بنایا ہے تو ویڈیو کمپریٹ واج کیا کریں اور باقی جار یہ بنا کے مجھے چیک بھی کرایا کریں آپ انسٹاگرام پر یا ویڈس ایپ گروپ پر مجھے بھیج سکتے ہیں ایک بار بنانے سے نیت دو بار دیکھیں دو بار بنانے سے نیت دن تین بار دیکھیں لیکن یہ ضرور بنایا کریں اتنا انہیں بہت شیپ میں اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے سیو ایز میج پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کو الٹرا کوالٹی برا کر سیو ٹو گلری کر دینا ہے باقی انسٹاگرام پر بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لینک ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ کو دونوں کا مل جائے گا اب یہاں پر میں رافے والا نیم ایڈ کروں گا راپے والا نیم ایڈ کرنے کے بعد اس کا سائز آپ اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں میں تقریباً یہاں تک رکھوں گا اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ فرسٹ ری لیئر کی دو ڈپلیکیٹ کوپی کر دیں ٹوٹل تین لیئر ہوگی اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس والی لیئر کو سلیٹ کرنا ہے ٹو لائنز پہ آنا ہے ایڈجسمنٹ میں رہ کے انوٹ کر دینا ہے نیم اس کو فل بلیک کرنا ہے جہاں دیکھیں بلیک ہو گیا پھر پلاس کے ساتھ جو نشان بنو ہے اس پہ آنا ہے پھر بلینڈ موڈ والے اپشن میں آنا ہے اور اس کا بلینڈ موڈ یہاں سے سکرین کر دینا ہے پھر سیکنڈ لیئر میں آنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور اسی بیسک میں رہ کے آپ لوگیں ڈروپ اینڈ شیڈوں میں آ جانے ہیں اس کا انگل وان تھٹی فائیو پہ کر لینا ہے کلر بلیک کے رہنے دینا ہے بلار اس کا فائیو پہ کرنا ہے اور اس کا جو ڈسٹینس ہے یہ سیکس پہ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹیک پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے پلاس کے ساتھ نشان والے اپشن میں آنا ہے پھر بلینڈ موڈ والے اپشن میں نے اس کا بلینڈ موڈ یہاں سے ملٹی پلائے کر دینا ہے پھر تھالڈ لیئر میں آنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور بیسک میں رہ کے آپ لوگوں نے بیول میں آ جانا جس جگہ یہ تین سا بنا ہوئے پھر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کہ 45 پہ بلار کر لینا ہے اور distance بھی 45 کر لینا ہے یہاں پہ 45 اس کو کر لینا ہے اور کلر آپ لوگوں نے black کر لینا ہے angle آپ لوگوں نے 135 پہ کر لینا ہے یہ setting کرنے ہے آپ لوگوں نے اس setting کے ساتھ چینج سات دفعہ بیول لگا لینا ہے ایک دفعہ ہو گیا یہ دو دفعہ ہو گیا یہ تین دفعہ ہو گیا اور یہ چار دفعہ میں نے چار دفعہ لگایا آپ کم یہ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ والا font جوز کرو گے تو آپ لوگوں نے چار دفعہ لگایا ہے اگر otherwise کوئی اس font کے علاوہ آپ font جوز کرتے ہو تو آپ اپنے حساب سے بیول سیٹ کر سکتے ہیں اتنا ہونے کے بعد آپ لوگ نے اس کا بلیڈ مون یہاں سے لیٹنڈ کر دینا ہے پھر first layer میں آنا ہے fx میں آنا ہے اور glow میں آنا ہے 0.6 اس کا blur کرنا ہے کلر آپ لوگوں نے white کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے second layer کو select کرنا ہے تب آپ کی وہ line ٹھیک بنتی ہے first layer کو یا third layer کو آپ لوگوں نے select نہیں کرنا اور pencil میں آنا ہے اور select pixel کر دینا ہے پھر pencil میں again آنا ہے اور transform میں آنا ہے اس expand کو full کر دینا ہوتا ہے اور take پے کلے کر دینا ہے ٹھیک ہوں گیا پھر اس plus پہ آنا ہے اور یہاں پہ empty layer لیه دینا ہے مطلب خالی layer لیه دینا ہے پھر plus پہ آکے بیک آنا ہے اور end والے option میں آنا ہے اور fill and stroke میں آنیں type پے کلے کر کے stroke لیے لینا ہے ٹھیک ہوں گیا اور اس کی width آپ لوگوں نے two point تک کر دینا ہے اتنا ہونے کے بعد پکسل ڈی سیلیکٹ کر دینے ایف ایکس میں آنے اور بیول میں آ جانے بلار آپ لوگ نے پندرہ پہ کرنے اور اس کی جو ڈسٹینٹس یہ بھی پندرہ پہ کرنی ہے کلر وائٹ کرنے اور اینگل وان ایٹی کر دینے اوکی کر دیا پھر آپ لوگ نے بیول میں آنے اور اس دفعہ اس کا اینگل فورٹی فائیو کر دینے اور ٹیک پہ کلک کر دینے پھر ایف ایکس میں آنے اور بیول میں آنے اس دفعہ اس کا انگل وان تھٹی فائیو کر دینا ہے پھر ٹو لائنز پہ انہیں ایڈجسٹمنٹ میں رہ کر کاربز میں انہیں کاربز کی آپ لوگوں نے یہ سیم سیٹنگ اپلائی کر دینا ہے اور ٹیک پہ کلیک کر دینا ہے اس کو فسٹ پر لیئر کے اوپر کر دینا ہے ایف ایکس میں انہیں اس پہ ایک دفعہ شیڈو لگا لینے تاکہ گولڈن سوری سلور لائن آسانی کے ساتھ میں نظر آ سکے اچھا اتنا ہونے کہ آپ لوگوں نے پلاس پہ انہیں فوٹو لیئر میں انہیں فوٹو لیبریلی میں انہیں تو یہاں پہ میں ایک پی ان جی یوز کروں گا اس کا لینک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ پکچر والے فولٹر میں وہ ہوگا وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے بہت کمال کا پی ان جی اب آپ لوگوں نے اس کو ایسے لگا لینا ہے پھر آپ لوگوں نے پینسل میں نے اس کی کوپی کرنی پھر پینسل میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے مطلب آپ لوگوں نے اس کو ایسے سارے نیمیں ایڈجسٹمنٹ کر دینا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہاں پر پتہ نہیں ہوتا وہ ٹھیک طرح سے کٹ نہیں کرتے کٹ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی طریقہ بتا دیتا ہوں اچھا یہاں تک ایڈجسٹمنٹ ہو گیا اب آپ لوگوں نے سیکنڈ لیئر کو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کو پینسل میں آنا ہے اور سیلیکٹ پکسل ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے اوپر آ جانے ہیں یہاں پہ آئیں پھر پینسل میں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہے کٹ جائے گا پھر اس والے اپشن میں ہیں پینسل میں ہیں اور ایکسٹریکٹ کر دینا ہے کٹ جائے گا پھر یہاں پہ ہے پینسل میں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہے کٹ جائے گا پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اس والے پہ پھر پینسل میں ہیں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہے اس پہ کلیک کریں گے تو یہ مرج ڈاؤن پہ کلیک کریں گے تو یہ مرج ڈاؤن ہو جائے گا فرنڈ جی مرج ڈاؤن ہو گیا اس طرح میں سارے کو مرج ڈاؤن کر دیتا ہوں اچھا فرنڈ جی ایک لیر بان گئی اب آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے اب آپ لوگوں نے ایف ایکس میں آنا ہے اور اس پہ شیڈو لازمی لگانی ہے بلار فائیو ڈسٹینڈ سیکس اینگل وان تھرٹی فائیو ایک دفع ہو گئی اور یہ دو دفع ہو گئی اور یہ تین دفع ہو گئی اور یہ چار دفع ہو گئی چار دفع آپ لوگوں نے شیڈو لگانی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا کمال کا اور بیسٹ لگ رہے شیڈو آپ لوگوں نے ضرور سے یاد سے لگانی ہے تب آپ کا یہ پی ان جی بہت ہی اچھا لگے گا بیسٹ لگے گا اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ پکچر والے فولٹر میں پھیر رہنا ہے تو یہاں پہ میں کچھ پی ان جی یوز کروں گا یہ والا پی ان جی ہے ٹھیک ہے یہ وڑا پین جی یوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ سمپلی اس کو یہاں پہ رکھنا ہے تقریباً یہاں پہ ایسے تھوڑا سا آپ اس کو نیچے بھی کرنا چاہے تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آنا ہے پینسل میں پھر کافی کرنی پھر پینسل میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پین جی کے لگانے کا طریقہ کار بلکل ایزی ہے آرریڈی بہت ساری بریز میں میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے پھر یہاں پہ آنا ہے اور یہ والا پین جی ایڈ کر دینا ہے دو پین جی میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں کا لینک ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کو بڑی حسانی کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہاں پر لائٹ یوز کرنی ہے لائٹ جہاں پر میں نے تین یوز کی ہیں دو پہلے والی کی ایک نیو کی تھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے ایک وائٹ ییلو اور باقی ایک جو میں نے نیو ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے میں ایک لائٹ آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ لائٹ خود بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹ لگا لی اس کا بلین مور سکرین کریں اینڈ والے اپشن میں ہے ٹرانس فارم میں آئیں اب آپ لوگوں نے اس کو لگانا کیسے آپ لوگوں نے اس کو لوٹریٹ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر میرا بھائی بڑے عسانی کے ساتھ آپ لوگوں نے لگا لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تقریبا یہاں پہ اچھے یہ لائٹ لگ گئی اس کو نیچے اوپر جیسے بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں لیکن ایک اور لائٹ میں آپ لوگوں کو لگا کر دکھا دیتے ہیں یہ جیلو لگائیں بلکہ میں آپ لوگوں کو ساری لائٹ ہی لگا کے دکھا دیتے ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے لائٹ لگا کے نہیں دکھائی یہ لگ گئی ایک جو میں نے نیو ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ پنٹرسٹ والے فولٹر میں میری پڑی ہو گی تو یہاں پہ آنگا پنز والا فولٹر ڈونڈوں گا اور لائٹ میں آپ نے یہاں پر سمپلی بھائی لے لوں گا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دے تو پی انجی کے لگانے کا طریقہ کار بلکل ایزی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا پھر یہاں پہ آئیں اور اس جس جگہ پہ دیل کرے آپ لوگوں کو لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو گلاس منٹ ریڈی آپ لوگوں نے سڈن پہ کلک کر کے اس کو سیو کر لینا شیئر پہ کلک کر کے اس کو سیو کر لینا آج مریباس جہی تھی وڈیو گروہ بڑی پسندہ لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کی جگہ تھانکس فور وچن